السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیا سیاہم سب امید ہے خوشباش مزے میں ہوں گے اور میں نے بنایا تھا کچھے آم کا پلپ یعنی کیری کا جو ہے پلپ سمجھ لیں اور اسے میں نے شربت بھی بنایا تھا تو ہم ٹائمز آیا کی بغیر چلیں گے اپنی ریسپی کی طرف ٹنٹلان اچھا ریسپی کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے کوئی پانڈا ٹینڈا نہیں اس سے پہلے ہم نے لینا ہے کہہ رہی اچھا میں نے آدھا کلو آم استعمال کیے تھے کچھے آم پانسو گرام ٹھیک ہے کچھے آم پانسو گرام کیا بات ہے میری وا 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 اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم کچھے آم اتار لیا ہم نے اس کو کٹ لگا دیئے درمیان سے اس کے بعد ہم نے ایک ککر پریشر لیا اور اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈالا اس میں ہم نے یہ آدھا کلو کچھے آم شامل کر دیا دس منٹری ہم نے اسے ویٹ لکھوانا ہے اچھی طرح سے اسے گلا لینا ہے اس کے بعد جب یہ گل گئے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی جو ان سے گٹ لیا اس کو سائٹ پر کر دینا ہے اور جو ہمارے پاس گودہ ہے ہم نے اسے ایک سائٹ پر کر دینا ہے دوسری طرف ہم نے یہ لینی ہے تقریباً 600 گرام چینی اچھا 600 گرام چینی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نورمل ہے اگر آپ ایکسٹر میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ادروائز 600 گرام چینی بہت ہے تو وہ کچھ لوگوں کو تھوڑا چا پھکا لگتا ہے تو ایکسٹر چینی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن جو کم میٹھا پسند کرتے ہیں ان کے لیے برابر کی چینی بھی چلتی ہے 600 گرام چینی اس میں ہم نے استعمال کرنا ہے تقریباً ایک کپ پانی کا ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو ڈیزول کر لینا ہے چینی کو بہت اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکا پکا کے پاغل نہیں کرنا پانی کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس عام کا گودہ ہے اس کو ہم نے کسی بھی بلینڈر میں جگ میں ڈالنا ہے اس کو بلینڈ کر لینا ہے لیکن یہاں پر میں نے یہ کیا کہ بڑے عرام سے اس کو بلینڈ کرنے کی بجائے میں نے اسے ڈریکٹ جو چینی کا شیرہ تیار کیا تھا اس میں سوٹ دیا بس پارٹی شروع ہو گئی پھر مطلب پھر میں نے سٹیک بلینڈر دیا اور میں نے اس کو اچھے سے دوبارہ بلینڈ کیا سارا تو وہ کام بڑا لمبا چوڑا ہو گیا تھا اتنا لمبا چوڑا کام ہو گیا کہ تقریباً بائیس منٹ کی ویڈیو بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی اور اس کے بعد میرا سیل ڈیڈ ہو گیا خیر اس کے بعد ہم نے یہ کیا جب ہمارا جو اچھے سے پلپ جو سمود ہو گیا اچھا جو میں نے بھی استعمال کیتنا اس میں بہت زیادہ بال وغیرہ کچھ ریج نہیں تھے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس جو گودہ ہے وہ بہت بالوالی ایمبی کا ہے تو پھر آپ کو اس کو سٹین بھی کرنا چاہیے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بہت سمودھ سا تھا اور وہ سٹک بلینڈر سے بھی حرام سے بلینڈ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ڈیر ٹی سپون بھر کے کالا نمک یہ میں آپ کو کالے نمک کی مقدار بتا رہی ہوں یہ کم کم ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے لوگ نمک بہت پسند نہیں کرتے تو نمک اور چینی جو بعد میں آپ اپنی پسند کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا سوائے لان تان کروانے کے تو لان تان کروانے سے بہتر ہے ہم ہاتھ ہولا رکھیں اچھا ڈیر ٹی سپون بھر کے کالا نمک اور تقریباً ٹری فورس ٹی سپون جوہنا میں نے سفیاد نمک شامل کر دیا تھا چار ٹیبل سپون اس پوائنٹ پس میں چلا گیا تھا لیمن جووس اچھا لیمن جووس آپ نے ضرور شامل کرنا ہے اب آپ کہیں گے کہ کچھ ہاموں میں لیمن جووس کا کیا کام ہے تو لیمن جووس کا کام ہر جگہ ہوتا ہے لیمن جووس جو ہے نا وہ ہمارے جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے پریزرو کرنے میں مدد دیتا ہے اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی بھی ایسی چیز یوز نہیں کرے سوڈیم بنزویٹ وغیرہ یہ وہ اگر لیمن جووس نہیں تو آپ تھوڑے سی ٹارٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیمن جووس میرے کہاں سے بہتر اپشن ہے اچھا اس کے بعد اس میں لیمن جووس ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس میں نمک دونوں طرح کے ڈال دیئے اور ہم نے اس کو اس میں ایک ٹی سپون بھر کے بھونا ہوا زیرہ اس کا پاورڈر بنا کر وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو دو چر دفعہ چمچے چلائے تاکہ پر اچھے اس میں چیزیں مکس ہو جائیں اس کے بعد کوئی شیشے کی بارٹر لے ہی میرے پاس بس یہ کوک شوک کی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلالا پارو اپنی خیر منا اچھا تو بس اس پر کیف لگائی اور اس کو بھر کر فرات کیا ایک سائٹ پر کوئی بارٹر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں شیشے کی ہی استعمال کریں اور دوسری بات یہ کہ اس میں پانی نمی نہیں ہونی چاہیے اگر یعنی آپ کا شربت جو ہے وہ ذرا پتلا ہے تو آپ نے اس کے لیے بارٹر استعمال کرنی ہے اگر آپ پلپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں کہ شیشے کے جار میں اگر شیشے کا نہیں ہے تو اس طرح سے کنٹینر کسی ہائی کوالیٹی پلاسٹک میں آپ اس کو ڈال دیں جتنا آپ کو چاہیے ایک چمچ دو چمچ آپ اس کو اور عام سے استعمال کریں اور اگر آپ اس کو فریزر میں بھی رکھتے ہیں تو یہ بہت ہارڈ نہیں ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں جو چیز زیادہ نہیں چلانی ہے وہ فریز کریں اس کے بعد میں شربت ایسے بنایا کہ میں نے لیا گلاس گلاس میں اچھا اب یہ دیکھیں آپ میں نے پلپ بنایا ہے یہ کافی گاڑا سا ہے اس پلپ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جگہ کم لے گا زائرہ بہت جگہ سپیس نہیں ہوتی ہمارا پاس فریج میں برکھنا ہو تو اتنی سپیس نہیں ہوتی تو اس لیے آپ ذرا گاڑے کا فائدہ ہی ہوگا کہ ایک کا مقدار میں استعمال ہوگا دوسرا یہ اگر ہم اس شربت کو بہت پتلا شیرہ بنا کر بنائیں تو پھر زائرہ میں زیادہ بھرنے پڑیں گے اور ان کو سمبھالنا بھی پڑے گا تو بس میں نے ایک دو لیمن کے سلائز ڈالے گلاس میں ایم ایڈ ڈالے آپ نہ ضائع کرنا سلائے تین چھو مجھ تقریبا میں نے پلپ استعمال کیا اور اس کو تھنڈا پانی شامل کر دیا اچھا آپ گھر میں شگر سیرپ بنا کر رکھا کریں جیسے یہ میں نے شربت کے لیے بنایا ہے صرف آپ شگر سیرپ بنا کر ساہیٹ پر رکھ لیا کریں اگر کسی کو زیادہ میٹھا شربت چاہیے تو آپ آرام سے وہ شگر سیرپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کالنمک اور لیمو جو ہے وہ اس پوائنٹ پر آپ بیلنس کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ تو ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسے لگیے اگر نے دیکھی رہی تو حاضر ہوں گی مزید پٹی سیدھی ریسپ اس کے ساتھ جنہا رہی تھے پھر کوئی کہنے خیر رب رکھا اللہ حافظ